ڈاکٹر انتیاز احمد بین الاقوامی شہرت یافتہ ویسکولر سپیشلیسٹ اور انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ ہیں آپ دنیا کی مشہور ترین درستگاہوں سے فارغ تحصیل ہیں جن میں امریکہ کے آئی وی لیگ میڈیکل سکولز اور ٹیچنگ ہاسپیٹلز شامل ہیں تقریباً بیس ساتھ سے اس شعبے سے منسلک ہیں اور امریکہ کی تقریباً بچیس ریاستوں میں پیکٹس کرنے کا لائسنس رکھتے ہیں ڈاکٹر انتیاز احمد اس وقت پچیس سے زائد ہسپتالوں میں ایز ای سپر سپیشلیسٹ اور کنسلٹنٹ منسلک ہیں آپ کا سپیشل انٹراسٹ فائیبرائیڈ ایمولائزیشن، ایڈینومائیسز اور پیلوک کنجیسٹن کے علاج سے مطالق ہے ڈاکٹر انتیاز احمد کی سپیشیلیٹی میں یوٹرائن فائیبرائیڈ ایمولائزیشن سرپہریس تھے یعنی وہ خواتین جو بچہ دانی کے رسولیوں کے آرزے میں مبتلا ہیں آپ ان کا علاج بغیر سرچری کے پہ آسانی کر لیتے ہیں پاکستان میں آپ اس علاج کی پائنیر ہیں ڈاکٹر انتیاز احمد امریکہ میں قیام پذیر ہیں لیکن حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ پاکستان اپنے مریضوں کا علاج کرنے ضرور تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر انتیاز احمد کے پاکستان میں دو میجر سینٹرز ہیں ایک سینٹر قضافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے جسے حمید لطیف ہسپیٹل کہتے ہیں آپ کا دوسرا سٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر OMI یعنی Orthopedic and Medical Institute کراچی ہے جو کہ IBA کراچی کے سامنے اور کوسٹ گارٹ ہیڈکوارٹرز کے اکب میں واقع ہے یہ دونوں جگہیں انتہائی صوفیسٹیکیٹڈ اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ پیسیلٹیز ہیں جہاں آپ ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں اور الحمدللہ وہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ڈاکٹر امتیاز احمد کے نئے لیکچرز کی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت ہم آج آپ کو فائبرائیڈز اور اڈینو مایسس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے یہ پاکستان میں ایک ٹاپ ہیلتھ پرابلم ہے اور جس میں ہماری بہت بڑی تعداد خواتین کی اس ڈیزیز میں مبتلا ہے اور اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن یا معلومات کی کمی بہت زیادہ ہے یہ ڈیزیز اس قدر کامن ہے کہ اگر دس خواتین ہمیں کئی نظر آتی ہیں تو ان میں نو میں اس کی علامات ہونا این ممکن ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو اس ڈیزیز کے بارے میں بلکل سرے سے معلومی نہیں ہوتا یا جو معلومات دی جاتی ہیں اس میں کافی تضادات موجود ہیں مثلا فائبرائٹس کو اکثر کینسر کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے جبکہ یہ بلکل ہی غلط معلومات ہیں اس کا کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ کے یوٹرس کے مسلز کی گروتھ ہے اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کو رسولی کہنا بھی ایک مس نومر ہے یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بچہ دانی کی رسولیاں حالانکہ یہ صرف مسل کی گروتھ ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی وجوہات مکمل طور پر جان نہیں سکیں کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ جن خاندان میں یہ ڈیزیز موجود ہے ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کی پیڈگری یعنی آئندہ نسلوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے اس کا تعلق آپ کی ایج سے ہے یعنی وہ خواتین جو تیس سال اور پچاس سال کی عمر میں ہیں اور آلماست ستر سے اسی فیصد خواتین میں روٹین چیک اپ پہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں بچہ دانی کی رسولیاں موجود ہیں اس کا تعلق ہارمون سے بھی ہے اور ہم جو غزائیں کھا رہے ہیں روزانہ یا دودھ استعمال کر رہے ہیں اس سے اس کا ڈیریکٹ ریلیشن ہے جو پاکستان میں دودھ ہمیں آویلیبل ہے اس میں ہارمون بہت زیادہ شامل ہے اور ہارمونز آپ نے دیکھا ہوگا بچے اور بچیوں کی گروت پر کس قدر اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح جو ہارمونیلی انڈیوز چیکنز ہیں جو ایویلیبل ہیں اور جن کو جو فیڈ دی جاتی ہے اور وہ چند ہفتوں میں ایڈل چیکنز بن جاتے ہیں اس کے بھی اثرات ہیں اسی طرح جو غزائیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ ہارمونز شامل ہیں وہ بھی اس ڈیزیز کے اندر اس کی علامات کو زیادہ کرنے میں ایک بڑا رول ہے ان کا خواتین و حضرات فائبرائیڈز کی علامات کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں ایک عام فہم اور عام پبلک کے لیے بلیڈنگ کا بہت زیادہ ہونا یعنی ریگلر منسز پانچ سات دن سے زیادہ ہونا اور بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہونا یہ ایک علامت ہو سکتی ہے بہت زیادہ پشاب آنا یہ ایک علامت ہے کانسٹیپیشن رہنا کئی سالوں تک رہنا انفرتلیٹی یعنی آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں یہ بھی ایک فائبرائٹ کی علامت ہے پھر اس سے ریلیٹڈ علامات ہیں یعنی اگر آپ کو خون کی کمی ہے انیمیا ہے تو آپ لا محالہ بہت ویک محسوس کریں گی ہیر لاؤس ہونا یا سانس چڑ جانا اور سانس میں دکت ہونا یہ بھی ایک اہم علامت ہے بہت باز خواتین ہماری بیک پین اور شوٹنگ پین یعنی کہ آپ کے پیروں کی طرف پین ہونا یا ریڈیئٹ کرنا پین کا یہ ایک علامت ہے اس سے ریلیٹڈ سائیکلوجیکل سمٹمز بھی ہیں یعنی آپ کی سائیکالوجی کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں خون کی کمی کی وجہ سے یعنی ہر وقت چڑ چڑاپن نین نہ آنا انزائیٹی رہنا یہ ساری ریلیٹڈ چیزیں ہیں اگر جن خواتین کو اس مرض کے بارے میں علم ہے اور وہ جانتی ہیں کہ ان کو فائبرائٹز ہیں تو اس کا علاج کرانا آپ پہ شرط ہے لازم ہے اس کی کئی علاج جو اویلبل ہیں پاکستان میں اس میں سرجری بھی شامل ہے جس میں لیپروسکوپک سرجری بھی ہے جس کو ہم عام فہم زبان میں مایومیکٹومی کہتے ہیں یا یوٹرس کا نکال دینا فائبرائٹز کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹی جگہ چھوٹے سے چھوٹے سے قضبے میں بھی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے الٹرا ساؤنڈ ایک بیسک ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو فائبرائٹ ہیں یا نہیں ہیں وہ خواتین جو میریڈ ہیں ان کے لیے ٹرانس ویجنل سونوگرام یعنی لیڈیز کا اندرونی الٹرا ساؤنڈ ہمیں درکار ہے اس سے ہمیں ڈیٹیل معلومات مل جاتی ہے جس سے ہمیں آپ کی اووریز یعنی آپ کی اندادانی کے بارے میں بھی معلومات مل جاتی ہیں اور جو خواتین انمیریڈ ہیں سنگل ہیں ان کے لیے ریگلر پیلوک الٹرا ساؤنڈ کافی ہے اب یہ جب معلومات ہمیں مل گئی اور آپ کے سمٹمز یعنی آپ کی علامات کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم پھر آپ کی مزید تشخیص کے لیے ایم آر آئی ریکویسٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فائبروائیڈ ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے ان کی کامپوزیشن کیا ہے ان میں وارٹر کانٹینٹ کتنا ہے ان کی طرف جو بلڈ سپلائی اور جو شریعانیں ان طرف ان کو فیڈ کر رہی ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے ایم آر آئی کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ آپ کو ایک ریلیٹڈ ڈیزیز جس کو اڈینو مائسس کہا جاتا ہے وہ ہے یا نہیں اگر وہ ہے تو اس کا علاج بھی ہم ایک ہی نشست میں کر دیتے ہیں یعنی فائبروائیڈ کا بھی علاج اور اڈینو مائسس کا بھی علاج ایک ہی نشست میں کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ چند بلڈ ٹیسٹ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں جس میں ہم آپ کے ہارمونز چیک کرتے ہیں اور ان ہارمونز سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی اووریز یعنی آپ کی انڈہ دانی کی صحت کیسی ہے پھر آپ کے بیسک بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہمیں آپ کی ہیموگلومن یعنی آپ کی ایچ بی آپ کی لیور کے فنکشنز آپ کی ہیپٹائٹس کا ایکسپوزر یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں اور اکثر میں اپنی ہوتین کے لیے ایک اور ٹیسٹ پرسکرائب کرتا ہوں جس کو ہیموگلومن ایون سی کہا جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ رکھ جاتا ہے کہ آپ کو آپ کا بلڈ شگر جو ہے اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید ایڈوائز کرتے ہیں تو تشکیز کے لحاظ سے سب سے بیسک ٹیسٹ جو ہمیں درکار ہے وہ آپ کا الٹرا ساؤن ہے جس کے بیسس پہ ہم آپ کا ٹریٹمنٹ پلین آپ کو بتاتے ہیں وہ خواتین جن میں پی سی اوز کا مرض ہے ان میں فائبرائٹس کا مرض بھی پایا جا سکتا ہے وہ خواتین جو اوورویٹ ہیں اس کا ڈیریک ریلیشنشپ ہے آپ کے ہارمون سے میلنس کے ساتھ یعنی آپ کا اسٹروجن لیول بہت ہائی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو اوورویٹ ہیں ان میں فائبرائٹس بہت دوسری عوامل کے لیے ان میں بھی فائبرائٹس کی گروتز زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ بچے اور بچیاں جن کو ہم ہرمون ہرمون دیوز دے رہے ہیں جس میں ملک بھی شامل ہے ہمارا پولٹری شامل ہے یا دوسری چیزیں ان میں بھی دیکھا شروع میں فائبرائٹس سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن پرگننسی کے بعد ہرمون کی وجہ سے اس کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے اور فائبرائٹ اگر موجود ہیں تو آپ کا ویٹ انکریز بھی بتائیں گے وہ اور ہم نے دیکھا ہے علاج کے بعد 8 سے 10 پانڈ یعنی 8 فائبرائٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ہم سٹیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بتائیں خواتین حضرات یہ ہمارا عزاز ہے کہ ہم پاکستان میں اس علاج کو ہم نے انٹریویس کیا ہے یہ state of the art ٹیکنیک ہے جس کو یوٹرائن فائبرائٹ ایمبلیزیشن کہتے ہیں یہ ٹوٹلی نہیں کسی قسم کی بےہوشی شامل نہیں پیشنٹ تمام وقت کمینیکیٹ کرتا ہے ہم سے بات کر رہا ہوتا لیکن pain free رہتا ہے اور کسی قسم کا اس میں سکار شامل نہیں ہے ہمارے دو سینٹرز ہیں ایک سینٹر ہمارا حمید لطیف hospital ہے جو کہ state of the art hospital ہے اور لاہور ہمارا سینٹر ہے OMI hospital کراچی جو IBA کراچی کے سامنے اور coast guard headquarters کے اقب میں واقع ہے اور قریبا ہمارے hundred sites ہیں جو کہ USA میں ہیں اور وہاں ہم available ہیں ہمارا staff available ہے ہمارے پاس trained gynecologist trained nurses اور technologist available ہیں ہر stage پہ female presence ہے اور ہر طریقے سے ہمارے تمام patients کا خیال رکھا جاتا ہے یہ تمام sites state of the art ہیں اور world level پہ recognize کی جاتی ہیں خواتین حضرات اس کا fibroid کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا non invasive totally non surgical treatment کیا ہے ایک misnomer اور ایک myth ہمارے معاشرے میں بہت common ہے کہ دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا دوائییں اس کا temporary علاج ہیں دوائیوں سے صرف symptoms ٹھیک کیا جا سکتے ہیں اور اور وہ بھی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کا definitive treatment جو ہے یا تو آپ surgery کرائیے جس میں myomectomy ہے یعنی فائبرائیڈ اس کو نکالا جائے surgery اور anesthesia کے ذریعے یا آپ کی uterus یعنی آپ کی بچہ دانی کو نکال دیا جائے جو treatment ہم نے introduce کیا ہے اس میں ہم آپ کے جسم کے حصے کو safe کرتے ہیں اور کسی بھی صورت میں نقصان کا اندیشہ انتہائی low سطح پہ لے جاتے ہیں یعنی کہ نہ ہونے کے برابر side effects ہیں اس کے اور اس علاج کو عام فہم زبان میں بچہ دانی کی انجیوگرفی یعنی uteride fibroid embolization کہا جاتا ہے اس procedure کو کرنے کے لیے ہم آپ کی شریان یعنی آم فہم زبان میں ایک آئی وی لائن ہم start کرتے ہیں جو کہ ہم آپ کی wrist یعنی آپ کی کلائی کے ذریعے یا آپ کے پتھوں کے ذریعے یعنی آپ کے groin کے ذریعے وہاں introduce کی جاتی ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس special catheter ہیں یعنی plastic tubes ہیں جن کو ہم کیمرے کی مدد سے آپ کے uterus تک پہنچاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ پہنچاتے ہیں جہاں سے آپ کی fibroid کو blood supply مل رہی ہے یعنی شریان خوراک مہیا کر رہی ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم ہر طریقے سے confirm کرتے ہیں کہ کو چیک کرتی ہے اور اس سٹیج پہ ہم سپیشل پارٹیکلز جو کہ ڈیوائیس کھلائی جاتی ہیں پروگرام ہوتی ہیں ان کو ہم وہاں انجیک کرتے ہیں اور پرمنی آپ کے fibroid کی blood سپلائی بند کر دی جاتی ہے جس سے fibroid shrink ہونے لگ جاتا ہے اور over period of time وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو وہ liquid بن کے نکل جاتا ہے یا آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کے symptoms یعنی جو سب سے پہلے آپ کا symptom ٹھیک ہوتا ہے وہ آپ کی bleeding ہے اور bleeding آپ کی normal level پہ آ جاتی ہے پھر آپ کے bulk symptoms یعنی اگر آپ جو خواتین infertility یعنی فائبرائٹ کی وجہ سے ماں نہیں بن پا رہی ہیں ان کے لیے chances بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جو خواتین جن کو anemia کی شکایت ہے یعنی خون کی کمی کی شکایت ہے اور محلہ ان کی خون کی کمی بہتر ہونا شروع جاتی ہے اور اور پریڈ آف ٹائم ان کی صحت بہتر ہونا شروع جاتی جس میں ان کا ہیڈ لاز ختم ہو جاتا ہے ان کا سکن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک خوشی کی کی کیفیت ہے ایک یوفوریا ہے اکثر میری پیشنٹ جو پروفیشنل ہیں لائیرز ہیں وکیل ہیں یا پروفیشنل ومن ہیں یا بین فزیشن ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک تو ان کی نین بہتر ہو گئی ہے ان کا energy level بہتر ہو گیا اور ایک سیرینیٹی اور ایو فورک فیلنگ ہے اور اوور آل آپ کی زندگی 360 ڈگریز چینج ہو جاتی ہے اور you are a different change person پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد سے رابط کرنے کے لیے آپ اپنی ریپورٹ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں ہمارا phone number 0331 2597 322 ہمارا whatsapp number 030 296 3300 ہمارا youtube channel ابھی subscribe کریں تاکہ ڈاکٹر امتیاز احمد کے نئے لیکچرز کی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں موسیقی